جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں لاکھوں کرونوں جاندار اشیاء پائے جاتے ہیں ان میں سے بعض پانی کے اندر اور بعض زمین پر رہتے ہیں دوستوں ان تمام جاندار اشیاء کے اپنے اپنے خصوصیات ہوتے ہیں کوئی اپنے بہادری کی وجہ سے مشہور ہے تو کوئی اپنی وفاداری اور چالاکی کی وجہ سے اسی طرح بیڑیا بھی جو کہ اپنے بہادری کی وجہ سے جانا جاتا ہے اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے دوستوں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنی والی ہر ویڈیو آپ تک بروقت پہن سکیں بیڑیا ایک گشتخور جانور ہے جو مملیہ درجے سے تعلق رکھتا ہے لمبائی کی بات کریں تو ان میں بالغ یا جوان بیڑیے کی لمبائی 6 سے 7 فیٹ تک ہوتی ہے جس میں دم کی لمبائی شامل ہے ان کا وزن تقریباً 13 سے 20 کیجی تک ہو سکتا ہے اور کد عموماً 20 سے 38 انچ تک ہوتا ہے دوستو بیڑیے عام طور پر گروہوں کی شکل میں رہتے ہیں ایک گروہ میں ایک ہی خاندان کے بیڑیے ہوتے ہیں جن میں بیڑیے اور ان کی اولاد ہوتی ہے ایک گروہ میں تقریباً 12 سے 18 تک بیڑیے ہوتے ہیں بیڑیوں کی صفات میں سرفیرست بہادری اور وفاداری ہے اس لئے جب وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو بطور کروا کچھ یوں جاتے ہیں کہ سب سے آگے بوڑے اور بیمار بیڑیے ہوتے ہیں پھر وہ طاقتور بیڑیے جو ان بوڑوں اور بیماروں کا خیال رکھ سکے اور ان کے پیچھے وہ چاکوچوبند بیڑیے جو دشمن کے حملے کا دفاع کر سکے درمیان میں باقی عام بیڑیے ہوتے ہیں سب سے آخر میں بیڑیوں کا قائد ہوتا ہے جو سب کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی اپنی ڈیوٹی سے غافل تو نہیں اور ہر طرف دشمنوں کا خیال لگتا ہے عربی میں اس کو علف کہتے ہیں کہ یہ اکیلہ ہزاروں کے برابر ہوتا ہے دوستوں یہ وہ واحد جانور ہے جو کسی کا غلام نہیں بنتا جبکہ شیر سمیت دوسرے جانوروں کو غلام بنایا جا سکتا ہے بیڑیوں کی آنکوں کی خاص بات یہ ہے کہ وہ اپنی تیز آنکوں سے جنات کا تاقب بھی کر سکتے ہیں اور اسے جان سے مارنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں ماہرین کے مطابق بیڑیا جب اسمان کی طرف اپنا گردن اٹھاتا ہے تو اس کو اس وقت جنات نظر آتے ہیں اور بعض لوگوں کے مطابق وہ جنات کے حاضری کو سون بھی سکتے ہیں دوستوں اس بات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بیڑیا جنات پر غالب ہیں کیونکہ جس جنگل میں بیڑیا رہتے ہیں وہاں پر جنات کا بسیرہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے بیڑیا حیاء کا اتنا وفادار اور پابند ہوتا ہے کہ وہ کسی دوسرے مونس سے تعلق قائم نہیں رکھتا نہ ہی مونس بیڑیا کسی دوسرے بیڑیے سے تعلق رکھتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے کیونکہ ان کے ماں باپ ایک ہوتے ہیں ان کے وفاداری اس حد تک ہوتی ہے کہ اگر کسی جوڑے میں سے کوئی ایک مر جائے تو دوسرا مرنے والی جگہ پر کم از کم تین ماہ تک کڑا بطور ماتم افسوس کرتا ہے دوستوں بیڑیے ایک جانور ہوکی بھی اپنے لئے ایک بہترین بہادر اور وفادار قائد منتخب کرتے ہیں اس لئے ترک اور منگول اس سے پیار کرتے ہیں اور ترک اور منگولوں کا یہ قومی جانور بھی ہے دوستوں اگر آج کی انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکر کریں